اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل کے سیگمٹ میں اپنے دوستوں کے لیے دبائی اسلامیک بینک کی جانب سے بغیر سود کٹ سکیم لے کر آیا ہوں آج ہی پچاس ہزار سے بیس لاکھ روپے تک آپ بغیر سود کرز حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو آن لپلائے کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا پھر ہم لائیو کلکوریٹر کے ذریعے اپنی کیس دیکھیں گے کہ کتنی بنے گی منتلے کون کون سے ڈاکومیٹس چاہیے وہ کمبل تفصیلات دوں گا تو چلو شروع کرتے ہیں میں اس وقت دبائی اسلامیک بینک کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں دبائی اسلامیک بینک آپ کو بغیر سود کے کرز پروائیڈ کر رہا ہے تو آج ہی آپ کرز حاصل کر سکتے ہیں دبائی اسلامیک بینک سے بہت ہی اچھی اور سادہ اکسات پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دبائی اسلامیک بینک سود سے چھٹکا رہا ہے جو کہ یہ جو کرز ہوگا آپ کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کسی مقصد کے لیے یہ دیا جائے گا ٹھیک ہے چاہے آپ گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں چاہے آپ پرائیویٹ کام کرتے ہیں چاہے آپ کا بزنس ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کرز آج ہی حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیچرز کے اندر سب سے پہلے دیکھیں آپ کو ہندر پرسنٹ شریف کمپلینٹ ہے یہ اس کے بعد ربہ فری سلوشن یعنی کہ بغیر کسی سود کے آپ کو یہ کرز ہوئیہ کیا جائے گا اگر آپ نے کسی بھی ذاتی مقصد کے لیے یہ کرز دینا چاہتے ہیں چاہے ایڈوکیشن ہے چاہے میریج ہے یہ کوئی بھی آپ کو ذاتی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اوائیڈنگ ربہ آن یور اگزسٹنگ کروینشل لون اس کے بعد آپ کو لو ریٹس فار بی ٹی ایف کسٹمر آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد جو فائننسنگ لیمٹ ہے وہ پچاس ہزار سے آپ دو ملین یعنی کہ بیس تاک روپے تک آپ کرز حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں کہ آپ کو جو کرز موئیہ کیا جائے گا وہ تقریباً آپ کو پانچ سالوں کے لیے کرز موئیہ کیا جائے گا یہ آپ بھی چوائس ہوگی آپ کتنے سالوں کے لیے کرز لیتے ہیں ایک سال کے لیے دو کے لیے پانچ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس سویفٹ ترن اراؤن ٹائم ہوگا اور حاصل فری پروسیسنگ ہوں گی یعنی کہ آپ میں بہت ہی کم بار بار آپ کو بینک کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ آپ اپلیکیشن فارم جمع کروائیں گے تو آپ کو دوسری دفعہ کیا ہو جائے گا یا تیسری برد دو تین دنوں کے اندر اندر آپ کو کرز موئیہ کر دیا جائے گا اس کے بعد بہت ہی افورڈیبل اور کمپیٹیٹیو ایکولی منتل انسٹالمنٹ ہے آپ کے لیے وہ بہت ہی سادہ انسٹالمنٹ ہوں گی بہت ہی کم انسٹالمنٹ ہوں گی جو کہ بہت ہی سود سے پاک ہوگی ٹھیک ہے سود سے فری ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریگا الیجیبیلٹی کرائیٹیریگا میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایج کا سب سے پہلے بتایا گیا آپ کی منیمم جو ایج ہے وہ اکیس سال ہونی چاہیے اور میکسیمم جو ایج ہے وہ آپ کی ساٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ شہر ریڈیویل جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں یا پرائیویٹ یہاں پر ان کی برانچز بتائی گئی ہیں یہاں پر تقریباً اوورال پاکستان کے اندر ان کی برانچز موجود ہیں تقریباً سارے ہی پاکستان کی اندر برانچز ہیں ان کی چاہے کوئی بھی شہر ہے ٹھیک ہے کوئی بھی زیلہ ہے چاہے کوئی بھی ڈسٹرک ہے نہیں کہ اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کسی بھی برانچ کے اندر جا کر اپلائے کر سکتے ہیں ابھی آپ کو آن اپلائے کرنے کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں انکم کرائیٹیریا آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیریڈ پری پرائم کسٹمر جو ہیں ان کی جو سیری ہے وہ آپ کی ڈائی لاک گراس منتلی ہونی چاہیے اس کے بعد جو سیریڈ ہیں ناؤن کمپنی اے بی یا آپ کے پاس ایمپلائے جو ہیں اس کی آپ کے پاس تیس ہزار روپے اگر آپ کماتے ہیں تب بھی آپ یہ کرس لے سکتے ہیں جو سیریڈ ان ناؤن کمپنی ہے ایمپلائیز کی وہ اگر پینتیس ہزار کماتے ہیں پر مند تو وہ کیا کر سکتے ہیں یہ کرس لے سکتے ہیں اس کے بعد جو سیریڈ ہے پرسن گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کی تیس ہزار روپے وہ کماتے تھے وہ بھی یہ کرس لے سکتے ہیں جو سیریڈ آرن بورڈ فورسز ایمپلائی ہیں وہ بھی ان کی اگر تیس ہزار روپے تنمکہ ہے وہ بھی یہ کرس لے سکتے ہیں جو سیر ایڈ پرسن ہے کنٹریکٹ بیس کے اوپر وہ کیا کر سکتے ہیں ان کی ترخواہ اگر 40,000 وہ بھی یہ قرص لے سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا چاہے آپ پرائیویٹ کام کرتے ہو نوکری کرتے ہو یا گورنمیٹ کی نوکری کرتے ہو تو آپ کو ابھی آج ہی یہ قرص لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو ٹائپ بھی بتا دی سیر ایڈ پرسن ہی لے سکتے ہیں لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ گورنمیٹ کے امپلائیف چاہے آپ پرائیویٹ کام کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کا تب بھی آپ یہ لون لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں فائنانسنگ لیمٹ میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ پچاس ہزار لیمٹ لے سکتے ہیں لون ٹھیک ہے منیمم میکسیمم آپ بیس لاکھ یعنی کہ بیس لاکھ لپے تک دو ملین تک لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ڈاکومنٹس آپ کو کیا کیا ریکوائرڈ ہیں اس اپلیکیشن کے لیے آپ کے پاس ڈیولی فیلڈ اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس بیلنس ٹرانسفر انڈر ٹیکنگ ہونا چاہیے اس کے بعد کسی بھی بینک ہو سکتا ہے دو پاسپورٹ صاحب آپ کے پاس فوٹو ہو سکتے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس سین آئیسی کی کاپیاں ہونی چاہیے اس کے بعد آل ادھر ریلیمنٹ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے آپ کے انکم کے مطلق آپ کا جو پروفیشن ہے یا انکم پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس کانا سے آپ کے پیسے آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے اگر آپ کے پاس ہوتیلٹی بیل وغیرہ ہے کوئی گیس یا بجلی کا تو وہ بھی آپ ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی کسٹ کو معلوم کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے آن ار اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا لون کلکولیٹر ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنے لون کی ٹائپ چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کی لون کی ٹائپ ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے منتلی انکم کتنی کماتے ہیں یہاں پر میں نے بتا دینا ہے پچاس ہزار رپیہ کماتا ہوں اس کے بعد دیزائر فانانسنگ اماؤنٹ یہاں پر میں بتا دیتا ہوں فرد کریں مجھے دو لاکھ رپیہ کرس چاہیے اس کے بعد اللارڈ جو فانانسنگ ہے وہ یہاں پر آٹومیٹکلی آ جائے گی مجھے کتنے منت کے لیے چاہیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر یہ کروں گا اس کے بعد یہاں پر دیکھانا جہاں پر میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللارڈ فانانسنگ کے اوپر آٹومیٹکلی یہاں پر میری چیزیں آ جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو میری جو کسٹ بنیں گی وہ تقریباً اتنی یو ٹوٹل منتلی اتنی بنیں گی ان کے چھے ہزار دو سو ستائیس روپے میری کسٹ بنیں گی اب اگر فرد کریں میں ایک لاکھ روپے لیتا ہوں پانچ سالوں کے لیے تو میں یعنی کلکلیٹ والے بٹن کے پر پریس کروں گا تو میری جو کسٹ بنیں گی وہ اکتیس سو تیرہ روپے میری جو ہے وہ کسٹ بنیں گی ٹھیک ہے یہ آپ اس طرح خود بھی اس کو چینج کر کے ویلیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر فرد کریں اگر آپ تیس سوزار روپے کماتے ہیں اگر آپ کو دس لاکھ روپے کا عرص چاہیے تو آپ یہاں پر پانچ سالوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے کہا کہ یہ زیادہ ویلیوز ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے کلکلیٹ والے بٹن کو پریس کیا تو میری یہاں پر کسٹ آٹومیٹکلی بن کے آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اگر آپ نے پیسے زیادہ آپ کماتے ہیں تو آپ کو زیادہ لور ملے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں نے کلکلیٹر کا مطلق بتایا کس طرح آپ اپنی انسالمنٹ کلکلیٹ کر سکتے ہو اب ہم کیسے اپلائے کرنا ہے وہ اپلائے کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کا نام ہوا وہ آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس فون نمبر سیل نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر دیان سے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کون سی ٹائپ کا لون لے رہے ہیں یہ آپ کی ذاتی لون ہے ذاتی لون ہے تو پرسنل فائنانس ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنی سٹی چوز کرنا ہے میں اپنی یہاں پر سٹی چوز کر لیتا ہوں میرے جی اسلام آباد ہے اس کے بعد میں نے اپنا یہاں پر شناختی کارڈ نمبر جو ہے نا وہ انٹر یہاں پر کر دینا ٹھیک ہے جو بھی آپ کا وہ آپ خود کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ نے اپنی ایمیل انٹر کرنے ہیں یہاں پر آپ کی جو بھی ایکس وائی زی جو بھی ایمیل آپ نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے دھیان سے انٹر کریں گے ٹھیک ہے تاکہ کیونکہ بعد میں آپ سے نمائندہ جو ہے وہ رابطہ کرے گا تو کوئی مسئلہ پھر پرشانی نہ بڑھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سممیٹ والے بٹن کو بھی پریس کرنا ہے آپ کی اپنیکیشن جو ہے وہ دبائی اسلامی بینک کی طرف چلی جائے گی نمائندہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ سے رابطہ کر لے گا یہ اپنیکیشن دیکھ کر ٹھیک ہے آپ کو کہے گا جی بینک کے اندر آجائیں بینک کے اندر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے آپ کو اپنیکیشن فارم ملے گا اس پرسن فرائنس کا بغیر سود کے جس میں آپ پچاس ہزار سے بیس لاکھ روپے تک کرس لے سکتے ہیں وہ آپ نے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو نیچے ڈاکومنٹ بتائے وہ آپ نے اٹیچ کرنے کے بعد اسی برانچ کے اندر آپ نے سممیٹ کروا دینا ہے اپنیکیشن فارم اور آپ کو ایک دو یا چار دنوں کے اندر اندر پروسیسنگ ہونے کے بعد آپ کو کرس مہیا کر دی جائے گا نمائندہ آپ کو خود بقال کرے گا اور کہے گا جی آج وہ بینک کے اندر اپنا کرس لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو مکمل معلومات دے دی کہ کس طرح آپ دوبائی اسلامی بینکس ہے پرسنل اپنے فانانس کروا سکتے ہیں اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آپ کس طرح لون لے سکتے ہیں میں نے آپ کو کس کا بتایا پھر میں نے آپ کو پلائے آن لائن کا بتایا پھر میں نے آپ کو بینفیٹ سیچر بتایا کون کو ان سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازل پرکس دیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں شکریہ till then اللہ حافظ